سٹوریڈرز ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ریلیٹیڈ ہے پرپرٹیز آف سکیلر پرڈک کی یا جسے ہم ڈاٹ پرڈک بھی کہتے ہیں ہمارا کوسچن ہے جی کہ گیون ٹو ویکٹرز اے اینڈ بی اے ایز نوٹ ایکوال ٹو زیرو بی ویکٹر ایز نوٹ ایکوال ٹو زیرو دونوں ہی زیرو نہیں ہیں شوڈ ایٹ ایف اے پلس بی ویکٹر اینڈ اے مائنس بی ویکٹر یعنی یہ ایک ویکٹر اور یہ بھی ایک ویکٹر ہے یہ دونوں جو ہیں آر پرپنڈی کھولر اور پھر کیا ہم نے پروف کرنا ہے جی دین کہ اے ویکٹر مینچوڈ اور بی ویکٹر مینچوڈ جو وہ ایکوال ہوگی دیکھیں یہاں پر ہمیں جسہ سے انفارم کیا گیا ہے اس لحاظ سے اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں تو ویکٹرز جو ہیں وہ زیرو کے ایکوال نہیں ہیں دونوں اور دوسری بات کہ ان کا سم اور ان کا ڈیفرنس لیا جائے تو جو ریزلٹ آتا ہے ویکٹر کا وہ آپس میں پرپنڈی کھولر ہے بنتے ہیں مطلب کہ ڈاٹ پرڈکٹ زیرو بنتا ہے ڈاٹ پرڈکٹ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے دو ویکٹرز کا اس کو میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ آپ جب اے ڈاٹ بی فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اے ویکٹر مینچوڈ لیتے ہیں بی ویکٹر مینچوڈ لیتے ہیں اور کوسائن آف اینگل بیٹوین دیم جو ہے وہ آپ اس نمبر سے ان کا پرڈکٹ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں ایک ریل نمبر جواب دیتے ہیں اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سکیلر پرڈکٹ ہے اب اس میں مطلب جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اے پلس بی ویکٹر اور اے مائنس بی ویکٹر کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے یہاں پر چلے میں لکھ بھی دیتا ہوں تو اس کا آنسر کیا آرہا جی؟ اس کا آنسر کیا آئیگا ٹھیک ہے یہ میں اس کا ریزن بھی لکھ دیتا ہوں بیکوز جو گیون ہے ہمیں بیکوز اے پلس بی ویکٹر اینڈ اے مائنس بی ویکٹرز اور پرپینڈکولر ٹھیک ہے یہ پرپینڈکولر کا میں نے سیمبل یوز کیا یہاں پہ اچھا اب اگر یہ پرپینڈکولر ہے تو کیوں ان کا ڈوٹ پرڈکٹ زیور تھا اس کو بھی ہم یہاں پر قوکلی ریوائز کر لیتے ہیں ہم دیکھیں اگر دو ویکٹرز کا ڈوٹ پرڈکٹ زیور بنا تو کیوں بنا ہم دیکھتے ہیں کہ اے ویکٹر مگنیچوڈ آتی ہے بی ویکٹر مگنیچوڈ آتی ہے اور کوز آف نائنٹی ڈگری نائنٹی کا مطلب کہ یہ دونوں پرپینڈکولر ہے اب ان کا چونکہ ویکٹرز زیور نہیں جتکا مگنیچوڈ بھی زیور نہیں ہے اس کا مطلب کہ پھر یہ جو نمبر ہے کوز کی جو ویلیو یہی زیور کے ایک بلا رہی ہو یہ نائنٹی پر آتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈوٹ پرڈک زیور اس صورت میں بنتا جب اینگل نائنٹی ہو اب دیکھیں ادھر اگر ہم ان دونوں ویکٹرز کا آپس میں پرڈک نے ڈسٹریبوٹی پرپرٹی کہتا ہے تو پہلے اے ویکٹر جو ہے وہ ملٹیپلائے ہوگا اے ویکٹر مائنس بی ویکٹر سے اور اس کے بعد جو جو ہمیں پاس بی ویکٹر ہے وہ بھی ان دونوں کے جو دیفرنس ہے اے ویکٹر مائنس بی ویکٹر سے ملٹیپلائے ہوگا یہاں پہ اس طرح سے لکھ لیں گے ہم انہیں اب اے ویکٹر کو آپ بریکٹ پر ملٹیپلائے کریں تو اے ویکٹر کا ڈوٹ پرڈک اے ویکٹر سے لیا جائے گا مائنس پھر اے ویکٹر کا ڈوٹ پرڈک کسے لیا جا رہا ہے جی بی ویکٹر سے اور پلس اب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بی ویکٹر کا ڈوٹ پرڈک لے رہے ہیں A ویکٹر سے یہاں پر اس طرح سے اور مائنس یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں B ویکٹر کا dot product لے رہے ہیں B ہی ویکٹر سے یہاں پر ہم نے اسی طرح سے لکھ دیا اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو dot product ہے جب A ویکٹر کا dot product A ویکٹر سے ہی لے رہے ہیں تو یہ A ویکٹر magnitude کے square کے equal آجائے گا کیوں equal to آجائے گا کیونکہ جیسے I dot I ہے آپ I dot I جب آپ multiply کریں گے تو اس میں یہ کیا بن جائے گا یہ one بن جاتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ دونوں ویکٹر ایک جیسے ہیں ہم نے بھی پڑھا تھا اگر آپ پریویس لیکچر کو revise کریں تو اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے جو ہمارے پاس dot product ہوتا ہے وہ ویکٹر کے components کے جو product کا sum ہوتا ہے دونوں کے components ایک جیسے ہیں تو product کا جب sum کریں گے تو وہ ہر term کا square ہوگا جو کہ پھر A جو magnitude ہے اس کے square کو بھی اگر دیکھا جائے تو same result آئے گا اسی طرح کہ یہاں پہ دیکھیں تو A dot B اور B dot A یہ equal ہوتے ہیں commutative law hold کرتا ہے dot product میں اسے میں بجائے B dot A لکھنے کے A dot B لکھ دوں گا اور اگر ہم اسے open بھی expand بھی کریں تو یہ same ہی بات کو represent کریں اسی طرح یہاں پہ B vector magnitude کا square ہے اور یہ equal to zero تو دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس یہ دونوں terms cancel ہو جائیں گی اور ہمارے پاس A vector magnitude square minus B vector magnitude square یہ equal to zero آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس term کو اٹھا کر اب دوسری طرف shift کیا جائے تو یہ کوئی ہمارے پاس result کچھ اس طرح سے آ جائے گا چلے میں screen کو تھوڑا down کر لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ result کچھ اس سے آ جائے گا کہ A vector magnitude square equal to B vector magnitude square آ جائے گی ٹھیک ہے اب ساری بات ہے کہ اگر ہم دونوں طرف square root لے لیں تو یہ جو square ہے وہ ختم ہو جائے گا چونکہ magnitude already ایک positive number ہے ٹھیک ہے square کس number کا لیا گیا ہے وہ positive number ہے taking square root on both side ٹھیک ہے square لینے کے بعد مطلب وہ number positive بن چکا ہوا یہ بات میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں اور پھر چونکہ square root function ہے وہ positive numbers کے اوپر define ہوتا ہے اس لیے یہ اگر negative ہوا تو پھر اس کا real میں answer نہیں آئے گا یہاں پہ square square root سے cancel ہو جائے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ a vector magnitude اور b vector magnitude یہ آپس میں برابر ہے مطلب اب direction ان کی different بھی ہو سکتی ہے لیکن magnitude جو ہے وہ ایک جیسی تھی تو اسی صورت میں یہ جو اوپر condition بتائی گی تھی کہ اگر a plus b اور a minus b یہ ان دو vectors کا product اگر 0 مطلب یہ perpendicular ہوں گے تو پھر یہ magnitude برابر ہوں گی اب اس کا converge بھی exist کرتا مطلب کہ اگر آپ یوں کہہ رہے ہوں کہ a vector magnitude اور b vector magnitude برابر ہیں تو آپ اس سے پھر then آپ یہ proof کر سکتے ہیں کہ پھر a plus b vector اور مطلب and a minus b vectors are perpendicular جو کہ آپ کی assignment ہوگی کہ آپ اسے خود result کو proof کریں گے